السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کامل اور یقین واسک ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے عبد المجید ساری باپ کی سماخراشی کرتے ہوئے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے غلام شیخ غلام حمدانی مصفی کہ دنیا میں چپتا لگ کے میں اندوگی رہا غام دل سے اور دل سے میرے غم کری رہا رونے سے کام بس کے شب اہم نشی رہا آنکھوں پہ کھینچتا میں سریاستی رہا اور نازک مزاج تھا میں بہت اس جمن کے بیچ جگ تک رہا تو خندہِ غلصی حضی رہا ہم دم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں ہم دم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں بیٹھا تھا اس کے پاس میرا دل وہی رہا آخر کو ہو کے لالا ہوگا نہ و بہار میں خونِ شہیدِ عشق نہ زیرِ زمین رہا آرے دی جان ایسے ہوت سے اپنی کے خلق کو دی جان ایسے ہوت سے کہ اپنی کے خلق کو جینے کا میرے دادہ میں آخر یقی رہا اور یارانے گر مراؤ تو سب آگے نکل گئے ان سے میں ننگے کافلہ پیچھے کہیں رہا اور رکھوں میں روک کیوں کہ دل اپنے کو مصحفی رکھوں میں روک کیوں کہ دل اپنے کو مصحفی میرے کہے میں اب تو میرا دل نہیں رہا انتہائی خوبصورت غزل قولہ شیخ قولام حمدان مصحفی کی ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ شیخ قولام حمدان مصحفی جو ہیں ان کا تعارف کیا ہے اور اردو عدد میں وہ کیا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سترہ سو اکاون کو اکبر پر مجودہ زرہ امرویہ میں پیدا ہوئے اور امرویہ میں شاہدی کی تعلیم حاصل کی ان کی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات ملتی ہیں اس لئے ان کے واقعات زندگی کا حد دائیم کرنا مشکل ہے اور اردو زبان کے کلاسکی اور اہد قدیم کے شاہد ہیں میر تکی میر کے بعد اہد قدیم کے شعرہ میں ان کا مقام سب سے بلاند ہے ان کا منتخب کلام کسی بھی بڑے شاعر سے کام نہیں ان کے کلام میں دہلویت اور لخنویت کے امتزاد نے بیک وقت شرینی آر نمکینی پینا کر دی ہے اور چھہتر سال کی عمر میں آپ کا انتقال اٹھارہ سو چوبیس کو لکھناوں میں ہوا انتہائی خوبصورت غزل جو آج ہم پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں غلام شیخ غلام حمدانی مصحفی کی پہلا شیخ دیکھئے کہ دنیا میں جب تلک کے میں اندوگی رہا غم دل سے اور دل سے میرے غم کری رہا اندوگی کے معنی ہوتے ہیں غمگین پریشان غمزدہ رنجیتہ اور قریب کے معنی ہوتے ہیں قریب نزدیک تو شیخ کہتا ہے کہ میں جب تلک دنیا میں غمگین رہا ہوں گم میرے دل کے ساتھ اور میں غم کے قریب رہا ہوں شیخ مصحفی نے چونکہ زندگی مشکلوں اور دکھوں میں گزاری ہے لہذا اس نے اپنے دل کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں دنیا میں جب غمگین و حزین رہا تو غم میرے دل کے ساتھ اور میرا دل میرا غم کے ساتھ چسپا رہا گویا زندگی میں ایک پل بھی درد و غم سے بچنا سکا جس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی اور غم لازم و ملزوم رہے وہ شاید نے کیا خوب کہایا کہ جب تلک یہ زندگی ہے درد تو غم ہے بے بسی ہے شاد ہو کیسے بشر اب کب سکونوں آشتی ہے اور میر تک میر کا بڑا اچھا ایک شید ہے میر تک میر کہتے ہیں کہ گم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا گم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا دم کے جانے کا نہائید غم رہا تو غم شاعر میں خصوصا غزل کا اہم موضوع ہے بلکہ فلسفہ غم کو فلسف رو اور نفسیات دانوں سے لے کر اہل دین نے بھی بڑی اہمیت دی ہے غم لازمہ حیات ہے انسان جب دنیا میں ہزاروں نعمت لے کر آتا ہے تو ساتھ غم کا تحفہ بھی اٹھا لاتا ہے جو اسے راہِ راز سے بھٹکنے نہیں دیتا اگر آدمی صرف خوشی و مسرط اور سکون و راحت ہی کشید کرتا رہے تو آخر کار میں خالق و رازی آخر کار اپنے خالق و رازی کی کو بھول جائے یہ دکھ اور غم ہی تو ہے جو اسے اپنے رب کی یاد دلاتا ہے اور وہ علالت اور جلت کے لمحوں میں اس سے مدد مانتا ہے غم دراصل نشاطیاں نجھان پیدا کرتا ہے برحال غم سے باغنا زندگی سے باغنا ہے کیونکہ جب تک حیات ہیں ساتھ ہی غم کی کائنات ہیں غالب نے کہا خوبصورت شیر کہا تھا کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہے قید حیات و بند غم قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں تو اس غم میں ایک اور خاصیت ہے کہ وہ دوست ہے اور اور تو سب چھوڑ جاتے ہیں لیکن غم صدا ساتھ میں باتا ہے شاید نے کہا خوب کا ہے کہ اس سے بڑھ کر دوست کوئی دوسرا ہوتا نہیں اس سے بڑھ کر کوئی دوست دوسرا ہوتا نہیں سب جدا ہو جائیں لیکن غم جدا ہوتا نہیں تو مصافی نے بھی یہی کہا کہ زندگی میں غمگین اور دکھی رہا اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں غم سے نجات پاسکوں غم نے اس پریشان کن زندگی پیوانا آخر تک شاکی رہا یہ درد بڑا اچھا شیر ہے کہتے ہیں کہ درد و غم سے دل کبو فرصت نہ پائے یہ صعوبت کب تلک کوئی اٹھائے اور ترحقیقت غم بہت بڑا بوچ ہے جو کسی بڑے سے بڑے آدمی حتیٰ کہ بادشاہ کو بھی لاحق ہو جاتا ہے بلکہ دنیا کا شاید ہی کوئی آدمی ہوں جو کہے کہ وہ غم سے بڑی ہے تو کہتے ہیں کہ سینہ و دن حسرتو سے چھا گیا بس حجوم یاس جی کبڑا گیا تو برحال غم کی حقیقت کو جھٹلانا نہیں چاہیے اور اس کو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا ایک شاہر نے کیا خوب کہا ہے کہ شما کے ایمانند ہم اس بزر میں چشم تڑ آئے تھے دامن ترچلے تو یہ پیدائش سے موت تک ہمارا عزلی و ابتی ساتھی ہے آدمی جب پیدا ہوتا ہے جب بھی روتا ہے اور جب دنیا سے جاتا ہے جب بھی کائنات روتی ہے تو یہ سنسلہ غم و یاس کا یہ چلتا رہتا ہے اور انسان دنیا میں آیا غموں کو لے کر دوسرا شیر دیکھئے گا کہ رونے سے کام بس کے شب اے ہم نشی رہا آنکھوں پہ کھیجتا میں سریعاس نہیں رہا بس کے چونکہ اس لیے کہ اور ہم نشی کہتے ہیں ساتھی کو اور سرِ آستین کمیز کی واہوں کا سرہ یعنی اے ہم نشین میں آج رات بر ہوتا رہا اور اپنی آستین سے اپنے آنسو پوچھتا رہا ہوں شاعر کہتا ہے کہ اے میرے دوست میں تجھے بتاؤں کہ میری رات کیسے گفری میں تو تیری جدائی میں رات بر آنسو بہاتا رہا ہوں اور انہیں صاف کرنے کے لیے اپنی آستین استعمال کرتا رہا ہوں ویا ساری رات عشق باری میرا شغل رہا ہے اور رات کی تنہائی ہی وہ نعمت ہے جب آدمی خود پر غور کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کا آج کا دن کیسا گفرا ہے بعض وقت وہ اپنے آوال قد یا مجبوریوں پر خوب روتا ہے یوں بھی ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ رات کو اپنے دن پر کے عامال افعال پر غور و فکر کریں سرورد و عالم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بھی ہر رات اپنے دن کے عامال پر غور کرنے کی دعوی دیتی ہے کیونکہ شاید تنہا ہے اور بے بس و مجبور بھی ہے لہذا جب اس سے کوئی غم غصار نہیں ملتا تو وہ خود ہی اپنے آپ کو پرسا دینے کے لئے روتا اور دل کا بوجھ ہلکا کرتا رہتا ہے وہ کسی شاید نے کیا خوب کہا تھا کہ ہم جو رونے پر آئیں تو دریاہی بہا دیں شبنم کی طرح سے ہمیں رونا نہیں آتا شیئر نمبر تین دیکھئے گا کہ نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ جب تک رہا تو خندہ غل سے ہزی رہا نازک مزاج ہوتا ہے حساس جلد متاثر ہونے والا چمن کہتے ہیں باگ کو اور بیچ درمیان خندہ پھول کی تہنی خندہ غل پھول کی تہنی پھول کا کھلنا پھول کی ہنسی سوری اور ہزی رہنا رنجیتہ رہنا غمگین رہنا تو کہتے ہیں کہ میں اس باگے دنیا میں اتنا نازک مزاج ہوں میں اس باگے دنیا میں اتنا نازک مزاج ہوں کہ خندہ غل سے بھی غمگین ہو جاتا زیر تشریح شیر میں شاعر کہتا ہے کہ جب تک دنیا کے غم باگ میں رہا پھول کے کھلنے سے بھی پریشان ہو جاتا تھا مصطفی نے نہای خوبصورتی سے انسانی ذہن کی کیفیت کو بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نفسیاتی عمل ہے کہ دکھیا دکھیا اور پریشان آدمی کو دنیا کی رنگینی اور خوشی اچھی نہیں لگتی کھلتے ہوئے پھول درختوں پر چہچہاتے برندے اور دور تک پھیلا ہوا سبسا اور چلتی ہوئے خوشگوار ہوا اس کے دل کو خوش کرنے کی بجائے غم صدا کر دیتی ہے شکیب جلالی نے بڑا اچھا شئر کہا تھا وہ کہتے ہیں کہ شکیب جلالی کہتے ہیں کہ اب تو خوشی کا غم ہے نہ غم کی خوشی مجھے اب تو خوشی کا غم ہے نہ غم کی خوشی مجھے بے حس بنا چکی ہے بہت زدہ کی مجھے دراصل شائر انسان کے حالات و واقعات کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جب وہ مسائب اور مشکلات کا عادی ہو جائیں تو اسے کسی کی بہتریاں اور دل کا اچھی اچھی نہیں لگتی شائر نے کہا کہ وہ کہتا کہ اتنا معنوس ہوں سناٹے سے کوئی بولے تو برا لگتا ہے اصل میں یہ پنوتریت پسندی ہے جو مایوس زندگی کی علامت ہے انسان صرف تصویر کا تاریخ کی پہلو دیکھتا ہے حالانکہ اس کا روشن پہلو بھی ہوتا ہے وہ خوشی آرہ خوشحالی کا پیغمبر ہے وہ کہتے ہیں گمے فراق میں تکلیف سیرے باغ نہ ہو مجھے دباغ نہیں خدا ہائے بے جا تو اس طرح شائر بھی اتنا بد مزاج ہو گیا ہے جیسے کوئی خوشکوار واقعہ متاثر نہیں کرتا وہ اچھے واقعات سے مزید پریشان ہو جاتا ہے جس طرح کہ پھول کا کھلنا بھی اس کی طبیعیت بن نہ اپا اگلا شیر دیکھئے گا کہ حمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں حمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں بیٹھا تھا اس کے پاس میرا دل وہی رہا حمدم کہتے ہیں دوست کو حمدم کہتے ہیں دوست کو اور پہلو میں یعنی سینے میں کہتے ہیں کہ اے دوست مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا دل میرے پاس نہیں میں محبوب کے پاس بیٹھا تھا شاید وہی میرا دل جو ہے وہ رہ گیا ہے اور زیر تشریح شیر میں شاید نے اپنے جذبہ عشقی صداقت اور پختگی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ چونکہ میں اپنے محبوب کے پاس بیٹھا تھا اس کے حسن و جمال اور لطف و کمال میں احسا کھویا کہ دل اسی کو دے آیا یہی وجہ ہے کہ میرا دل میرے سینے میں نہیں ہے آشق کی وارفتگی اور شفتگی کا احل مضمون عموم باً ہمارے شعران نے اپنے غزدوں میں مانا ہے کہ کبھی وہ محبوب کی زلفو کا اسی ہو جاتا ہے تو کبھی اس کے چہرے سے اس کے چاند سے چہرے پر فدا ہو جاتا ہے بعض اوقات اس کی اداعوں میں ہی میں غم ہو جاتا ہے اور ایسے میں آشق لوگ ہوش و حواس میں نہیں رہتے ہیں اور اپنا دل وہیں وار دیتے ہیں جیسا کہ جگر مراد جگر مراد جگر مراد عبادی نے کہا تھا کہ کچھ اس اداع سے آج وہ پہلو نشی رہے کچھ اس اداع سے آج وہ پہلو نشی رہے جب تک ہمارے پاس رہے ہم نہیں رہے تو عاشق جو ہمیشہ محبوب کی محفیل میں رہنا چاہتا ہے عاشق کی سب سے بڑی خواہش بسالِ یار ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ محبوب ہمیشہ اس بار مہربان رہے عاشق خوش قسمت تھا جو محبوب کا تدار نصیب ہوا ملاقات کچھ دیر تک چاری رہی ملاقات کے بعد عاشق جب واپس دوٹ آتا تھا اس سے ایسا میں معلوم ہوا تو اپنا دل محبوب کے بعد چھوڑایا ہے اس شاید نے کیا خوب کہا ہے کہ آپ پہلو میں جو بیٹھیں تو سبل کر بیٹھیں آپ پہلو میں جو بیٹھیں تو سبل کر بیٹھیں دلِ بیت آپ کو عادت ہے مچل جانے کی الگرز اسی طرح مصفی نے بھی اپنے محبوب کی نازوار عشوہ کیلئے پر اداہم کرا دل اسے دے دیا اور جب گھر آیا تو محسوس کیا جب گھر آیا تو محسوس کیا کہ میں تو خالی ہاتھ ہوں اور دل تو ملاقات حسین کی نظر ہو گیا میر درد کا برادشا شیرف کہتا ہے میں جاتا ہوں دل کو تیرے باف چھوڑے میں جاتا ہوں دل کو تیرے باف چھوڑے میری یاد تجھ کو دلاتا رہے گا آدش تخنوی محبت کے اس حسمون اور محب کے دیمان کیوں دل بافت کی کو کس پیارے انتاز پر پانا ہے وہ کہتا ہے کہ جو دیکھتے تیری زنجیرِ ظلف کا عالم جو دیکھتے تیری زنجیرِ ظلف کا عالم اسید ہونے کی آزاد آرزو کرتے فیض احمد فیض کہتے ہیں کہ ساری دنیا سے دور ہو جائے ساری دنیا سے دور ہو جائے جو سرا تیرے پاس آ بیٹھے تو عاشق جو ہے وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ جب وہ اپنے محبوب کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تو اپنا دل وہیں بے شکر آیا کرتا ہے اگلا شید دیکھئے گا کہ آخر کو ہو کے لالا اگا نو بہار میں آخر کو ہو کے لالا اگا نو بہار میں خونِ شہیدِ عشق نام سیرِ زمی رہا نو بہار کہتے ہیں نئی بہار کو آرے لالا کہتے ہیں سرخ رنگ کا پھول خونِ شہیدِ عشق شہید آشی کا خون عشقِ شہید کا خون اور زیرِ زمین رہنا زمین کے نیچے رہنا یعنی نو بہار موسم بہار میں جو لالے کا سرخ پھول ہوگا ہے دراصل یہ آشی کی شہادت کا خون ہے اس شہید میں شہید نے عشقِ صادق کی قربانیوں کے سمرات کا ذکر کیا ہے اور انتہائی خوبصورتی کے ساتھ ان کے کارہائے نمائیہ کو خراجِ تحسین پیش کیا ہے اس نے کہا ہے کہ موسم بہار میں جو لالے کا پھول اگ کر اپنے حسنِ لازوال کا جلوہ دکھا رہا ہے اصل میں یہ عشق کی راہ میں شہید ہونے والے اہلِ وفا کا سرخ خون ہے جو زمین میں سراب ہوا تو یہ خوبصورت سرخی نمائیہ لالے کا پھول شادہ آپ نظر آیا عشق میں شہید ہونے والے سچی آشی کا خون زمین کے نیچے نہ رہ سکا شہید نے علامہ اکبار احمد اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکاعت ہے تو تاریخ کی تمام اسلامی جنگو کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ شجر اسلام کی آبیاری صرف شہدہ دین کے خونے مقدس سے ہوتی نہیں ہے خود بڑے سگیر میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام دس لاکھ مجاہدین اسلام کے خون مقدس کے نظرانے کا سلح ہے قبال نے کیا خوب کہا تھا کہ سلائے شہید کیا ہے تبو تاب جہویدانہ اور مجزہ غالب نے بھی یہی کہا کہ یہ لالہ و گل جیسے خوبصورت اور رنگ رنگ خولوں کا گلنا بھی نیک لوگوں کی خون کی قروعانی کا سور ہے کہہ دیکھیں سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمائی ہو گئی سب کہاں سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمائی ہو گئی خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی اصل میں شاہید نے یہ بتایا کہ آج دنیا میں جہاں کہیں بھی تعمیر و ترقی اور خوشی و خوشحالی ہے سبھی عظیم لوگوں کی محنتوں اور قربانیوں کا فیضان ہے اس شیر کا پیغام یہ ہے کہ عاشق بخون رائے گان نہیں جاتا اور وہ اپنے قربانی کے بدلے میں دنیا کو سخ جائنا اور خوشی سے نواز دے ہیں اگلا شیر دیکھئے گا دی جان ایسے ہوت سے دی جان ایسے ہوت سے اپنی کے خلق کو جینے کا میرے دادم آخر یقی رہا خلق کہتے ہیں لوگ مخلوق دادم آخر کہتے ہیں آخری دن تک تو میں نے شاعر کہتے ہیں کہ میں نے اتنے ہوش و حواس میں عشق میں جان دی ہے کہ لوگوں کو آخری دن تک یقین تھا کہ میں مڑا گئی ہوں یہ شیر بھی پہلے شیر کی طرح عظیم لوگوں کی جرت و بہادری اور جرت مندانہ اور خوبی اور کمال کا آکس ہے جس میں کہا گیا کہ میں نے اتنے ہوش سے محبت میں جان دی ہے کہ لوگوں کو بھی لوگوں کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ میں مڑا ہوں واقع نیک لوگ مڑا گئی ان کی فنا میں بھی بقاقہ راز مزمن ہوتا ہے عشق چیز ہی ایسی ہے کہ اس کی راہ کٹر بھی ہو تو آسان لگتی ہے اشاق لوگ تلواروں کے سائے میں بھی اپنے دل کی آواز بلند کر دیا کرتے ہیں جیسے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ سب سے بڑا جہاد ظالم حکران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہے شاہر نے کیا خوب کہا ہے کہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزا ہی نہیں بے شک بڑے لوگ کی بڑے گارنامی سانجاب دیتے ہیں خدمت خلق ہویا خدمت دین انہیں اپنے زندگی سے سیدہ قومیوں سماجی حصت پیاری ہوتی ہے وہ خود کو نہیں قوم کو ترجیح دیتے ہیں اور وقت آنے پر زندگی کو نشاور کر دیا کرتے ہیں میردر نے بڑا اچھا شیر کہا تھا میردر کہتے ہیں کہ کام مردوں کے جو ہیں سوہی کر جاتے ہیں جان سے اپنی جان سے اپنی جو کوئی گزر جاتے ہیں جو کہتے ہیں گزر جاتے ہیں اور جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق آدھانا ہوا ساتھوہ شیر ہے اس کا ذلقہ دیکھئے گا کہ یارانِ غرم لاؤ یارانِ غرم راؤ تو سب آگے نکل گئے ان سے میں ننگے کافلہ پیچھے کہیں رہا یارانِ غرم راؤ تیز رفتار تیز رفتار دوست اور ننگے کافلہ کافلے کے لئے یہ شرمندگی کا سبب بننے والا شرمندگی کا باعث بننے والا شاعر کہتا ہے کہ سب ہی آرانِ غرم رو آگے نکل گئے لیکن میں ننگے کافلہ پیچھے رہ گیا یہ شعر محنشار اور صاحبانِ عیسیٰ لوگوں کی عظمت ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہے جو غافل لوگوں کی زندت کی نشان نہیں کرتا ہے شاعر نے کہا ہے کہ جب ہم نے سفر شروع کیا تو تیز چلنے والے آگے نکل گئے تیز چلنے والے آگے نکل گئے اور میں اپنی سستی و قاہلی کی وجہ سے پیچھے رہ کر کاروان کے یہ زندت کا باعث بڑھ کیا یرانِ تیز غام نے محمل کو جا لیا ہم مہوے نالائے جرسے کاروان رہے خیر ہے کہ جو چلتے رہے ہیں آگے بار جاتے ہیں اور جو سستی اور سستانے کی خواہش کی وجہ سے سرا بھی رکھتے ہیں حجومِ کاروان تلے پامال ہو جائے کرتے ہیں یاہو یاہو کا ہے عامہ اکبار احمد اللہ نے کہ چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں اور مشکت کی زلدت جنہوں نے اٹھائی جہاں میں ملی آخر ان کو مرائی اور تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل عدیش گلے مراد ہے منزل میں خار راہ پہ ہے اور آخر یہ دیکھئے گا کہ رکھوں میں روک کیونکہ دل اپنے کو مصحفی رکھوں میں روک کیونکہ دل اپنے کو مصحفی میرے کہے میں اب تو میرا دل نہیں رہا میرے کہے یعنی میری مرجی کے تابع کہتا کہ اے مصحفی میں دل کو کیسے روک رکھوں یہ تو میرے حکم کے تابع نہیں ہے شاہر نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر گا میں اپنے دل کو نہیں روک سکتا کیونکہ میری بات نہیں مانتا عشق محبت کی راہ میں ایسی کٹھنا اور خوال ناک ہے کہ آدمی واپس نہیں لگ سکتا دل ایسا بے قابو ہو جاتا ہے کہ عاشق کی ایک سنتا کہ وہ مو زور کھورے کی طرح معافت چلا جاتا ہے خالب نے کہا عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش خالب کہ لگائے نہ لگے اور پوچھائے نہ کرے کیونکہ بلائے عشق سے جان چھولانا ناممکن ہے لہذا مصر بھی کہتا کہ میرا دل میرے اختیار اور قابو میں نہیں ہے وہ میری بات نہیں مانتا اور اپنی حرکت یعنی عشق و محبت کے راستے سے واپس نہیں لگتا بلکہ یہ تو ایک مستقر روک کی صورت اختیار کر چکا ہے خالب نے کیا ہوگا تھا کہ کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد اس گلی کی دوسری جانب کوئی ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کومنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور